اسلام علیکم ڈیر سٹرنڈس اینڈ ڈیر ویورز ویلکم کرتے ہیں آپ کا راکب زیا کی یوٹیوب چنل میں دوستو آج ہم کشمی انیورسٹی کا سیل بس جو ہے فار بی ایل ایل بی انٹرنس ٹیسٹ ٹوزن ٹوئنٹی تھری کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو جتنے بھی سٹرنڈس ہے جنہوں نے ٹین پلس ٹو کا ایگزام کوالیفائی کیا ہے یا جو ٹین پلس ٹو کے ایگزام میں ایپیئر ہو رہے ہیں مارچ سیشن کے اندر تو آپ کو بتا دیں کہ ٹوزن ٹوئنٹی تھری کا جو انٹرنس ہے اس کا سیل بس اپلوڈ ہوا ہے انیورسٹی آف کشمیر کی ویب سائٹ پہ تو آج ہم وہ سیل بس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس لیے جتنے بھی اس وقت سٹرنڈس ہے جو ایل بی بی ایل بی انٹرنس دینا چاہتے ہیں فائی ویئر کورس جو ہوتا ہے انٹیگریٹڈ کورس کشمی انیورسٹی کے انڈر تو ان کے لیے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ویڈیوز ہے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں اس میں سیل بس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ باتیں بتائیں گے جو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہے تو دوستو کشمی انیورسٹی جو ہے ہر سال بی ایل بی انٹرنس کنڈکٹ کرتی ہے جو فائی ویئر کورس ہے جو آفٹر ٹین پلس ٹو ہوتا ہے جس میں آرٹس بیک گراؤنڈ میڈیکل بیک گراؤنڈ یا کامورز بیک گراؤنڈ یا ہوم سائنس بیک گراؤنڈ یا کسی بھی بیک گراؤنڈ سے جو بچے ہیں وہ اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں چاہے آپ جے کے بورڈ آف سکول ایڈکیشن سے آپ نے پاس کیا ہے چاہے آپ نے سی بی ایس سی سے پاس کیا ہے تو آپ یہ انڈرنس دے سکتے ہیں تو اس کے لئے آج سے ہی آپ تیاری کر سکتے ہیں اگر آپ نے ٹین پلس ٹو کوالیفائی کیا ہے تو آپ کے پاس ابھی کافی ٹائم ہے پرپریشن کے لئے اور اگر آپ کو ٹین پلس ٹو اپیئر ہونا ہے تب بھی آپ کو اس کے لئے تیاری کرنی ہے کیونکہ مارچ اپریل میں جو آپ کا اگزام ہوگا ٹین پلس ٹو کا اس کے بعد جو ہے میک سے شروع ہوگا انڈرنس کا پروسس اور جون جولی میں جو ہے آپ کا انڈرنس کا ڈکٹ ہوگا اس لئے آپ ہماری چلن پر بنی رہیے آپ کو اپ ڈیٹ ہم ساری انفارمیشن دیں گے سارا جو آپ کو سٹیڈی میٹیریل پریویس پیپرز گائیڈینس سب کچھ انشاءاللہ ہم پروائیڈ کریں گے تو بی ایل بی کا جو انڈرنس ہے اس کا جو سیلیبس ہے وہ پہلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کس طرح سے پروپریشن کرنی ہے یہ ہے سیلیبس پار بی ایل بی انٹرنس ٹیسٹر ٹوزن ٹوینٹی تھری تو اس میں کیا ہوتا ہے تو جو آپ کا کسٹن پیپر ہوتا ہے یہ سکٹی مارکس کا ہوتا ہے جس میں سکٹی ملٹیپل چوائز کسٹنز ہوتے ہیں یعنی اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور ان کو بریک اپ جو دیا گیا ہے وہ ہے جنرللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللے للللللللللللللللللللللللللللللللل دیا گیا ہے ہسٹری تو ہسٹری میں سیون مارکس پوچھے جائیں گے اس کے لیے آپ کو مینشنڈ میڈیوال مارڈرن پوری ہسٹری آپ کو سٹیڈی کرنی ہے کوئی بھی کوشن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ لاسٹ یا جو پیپر آیا تھا وہ کافی ٹف پیپر آیا تھا کیونکہ اس میں اس نے ایسے ان ایکسپیڈر کوشن پوچھے تھے کہ جو ہمارا اندازہ ہی نہیں تھا کیونکہ اب ہر سال جو ہے اس میں بہت زیادہ بچے ایپیر ہو جاتے ہیں تو اس لیے پیپر بھی اسی حساب سے آ جاتا ہے تو اس لیے ہسٹری کا پورشن سٹیڈی کرنے کے لیے آپ کو سپیکٹرم ہسٹری یا جو میک سریز آتی ہے آریہنٹ کی وہ انڈین ہسٹری آپ کو پڑھنی چاہیے دوسرا جو ہے انڈین پالٹی اس میں لیکشمی کانت کی بکاتی ہے یا اگر آپ چھوٹے سائل میں لے رہا چاہتے ہیں تو اس میں بھی میک سریز آتی ہے آریہنٹ والوں کی انڈین پالٹی وہ آپ پڑھ سکتے ہیں جیاغرافی میں بھی آپ لے سکتے ہیں ماجد دوسین کی جیاغرافی جیاغرافی اف انڈیا یا آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں میک سریز جو انڈین جیاغرافی ہے ایکنومکس میں آپ رامیش سنگھ پڑھ سکتے ہیں یا اس میں بھی آتی ہے میک سریز آریہنٹ والوں کی وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ہم بات کریں تو اس میں بھی آپ میک سیریز پڑھ سکتے ہیں آریہنٹ کی کرنٹ ایفیورز میں آپ کو پورے ایک سال کا کرنٹ ایفیورز دیکھنا ہے اس میں کمپیٹشن ساکسس ریویو جو آتا ہے منتھلی میکزین وہ آج سے آپ پڑھنا شروع کر دیں انگلیش کے لئے کوئی بھی گرامر آپ پڑھ سکتے ہیں اور لوجیکل ریزنگ کے لئے منٹل ایبیلیٹی ٹیسٹ آتا ہے آریہنٹ والوں کا ٹیسٹ آب ریزنگ وہ آپ پڑھئے اور لیگل ایپٹیچوڈ کے لئے آپ کو پڑھنا چاہیے اس کے لئے تو الگ سے کوئی بک نہیں آتی لیکن اگر آپ کلیٹ کی بک لاؤگے یا یونیورسل انٹرنس گائیڈ لاؤگے یا راکیبزیا کا پولیٹیکل انٹرنس لاؤگے تو اس سے آپ لیگل ایپٹیچوڈ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ جو پیویس پیپور اس ہے سالورڈ پیویس پیپور آپ مل جائیں گے آپ کو راکیبزیا کی بک پہ تو آپ وہاں سے ان کو لے سکتے ہیں یا کشمی نورسٹری کی ویب سائٹ سے ان کو ڈاؤن نوڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ وہ انسالورڈ ہوں گے تو اس لئے جتنی بھی انفارمیشن اس بارے میں چاہیے ہسٹری، انڈین پالیٹی، جیگرافی، ایکنومک، سائنس، ٹیکنالوجی اس لئے آپ اس کے لئے الگ سے آج سے ہی نوٹس بنانا شروع کر دیں الگ الگ ٹاپکس پہ آپ سٹڈی کریں دو تین بکس کو پڑے اور پھر جو مین پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ کرتے جائیں کیونکہ اگزام کا ٹائم آ جاتا ہے اور پھر آپ ایک بک لے کر پڑتے ہیں تو اسو آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے آپ کو آج سے ہی پرپریشن کرنی چاہیے اور جو میں نے بکس بتائی ان کو آپ لائیے اور تیاری کیجئے باقی اس کے بیچ میں ہماری لیکچر سریز بھی رہے گی کنٹینیو جو آپ دیکھیں گے لیکچر سریز جو ہوگی کشمی انورسٹی کا جو انٹرنس ہونے والا ہے تو ہماری یوٹیوب چینل پہ آپ جائیے تو وہاں پہ آپ دسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گا ورسپ کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا ٹیلی گرام کا لنک بھی مل جائے گا تو وہاں پہ آپ جائیے اور ان گروپس کو جوائن کیجئے کیونکہ سٹیڈی میٹیریل کے ساتھ ساتھ لیکچر سریز بھی ہم ہر ایک ٹاپک کے اوپر یہاں آپ کو دیں گے اور بتائیں گے کہ ہسٹری کے پورشن میں آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے اور کہاں سے پڑھنا ہے اسی طرح انڈر پالٹی میں کیا پڑھنا ہے اور کہاں سے پڑھنا ہے جیوگرافی میں کونس کہاں سے ٹاپکس پڑھنے ہیں ایکنومکس میں کونسے ٹاپکس پڑھنے ہیں سائنس اٹھ ٹیکنالوجی میں کونسے ٹاپکس پڑھنے ہیں کرنٹ ایفیورز کس طرح تیار کرنا ہے یا لوجیکل ریزنگ اور لیگے لیپٹیچور تو ان سارے ٹاپکس کے اوپر ہم الگ سے ویڈیوز بنائیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو کنٹینیو ہماری چنل کو وزٹ کرنا ہوگا اور ان کو دیکھنا ہوگا اور جو بھی کوئی کنفیوجن ہوگا تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں وٹسپ کے تھو بھی جوڑ سکتے ہیں یا فیس بک پہ بھی آب آ سکتے ہیں یہ ساری لنکس ہم نے ڈسکرپشن میں دی ہے آپ ان پہ جائیے اور جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے بیلل بی انٹرنس کے رگارڈن ٹو سوزن ٹوئنٹی تھری میں جو ہونے والا ہے وہ ساری انفارمیشن آپ کو وہاں پہ مل جائے گی تو دوستو یہ آج ہمارا پہلا ویڈیو تھا بیلل بی انٹرنس ٹو سوزن ٹوئنٹی تھری کے لئے اب اس کے بعد یہ لیکچر سریز کنٹین رہے گی اس کے بعد ہم آپ کو بک کا لسٹی دیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی ٹاپک اس کو آپ کو زیادہ کور کرنے چاہیے اور اس کے بعد آپ کو ہم لیکچر سریز کی طرف سمجھائیں گے تو آج سے ہی آپ ہماری چنل پہ بنے رہیے ہمیں پورا امید ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں گے پسند کریں گے اور اگر آپ کو پسند واقعی آئیں گے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تھانکیو ویری مچ خدا حافظ